بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں جو 36 نمبر سورت ہے اور اس کا مین ٹاپک لا محدود زندگی کب ہوگی انسان کی یہ انلیمٹڈ لائف کے جس میں کبھی موت ختم ہو جائے تو اس زندگی کی پوری ڈیٹیل سورہ یاسین کے اندر ہے یہ سورہ یاسین ایسی صورت ہے کہ جو بہت سارے لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں اور اس کو یا تلاوہ ضرور اس کی سنتے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے اب یہ دیکھئے کہ اس میں آپ اس کے پورے ٹاپکس دیکھیں گے تو 1 to 12 میں لا محدود زندگی کا تعریف انٹروڈکشن ہے اور پھر 13 to 32 میں دعوت دین کی جد جہد کا کیا ایک ریزلٹ ہوا اور اس کا جزا و صداقہ اسی دنیا میں پروف کے طور پر اللہ تعالی نے کر دیا یہ اب پچھلی صورتوں میں بہت اب پڑ چکے کہ جس میں انبیاء اکرام اور رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالی نے یہ کر کے دکھا دیا کہ پریکٹیکلی اسی زندگی کے اندر جزا و صداقہ سلسلہ کر دیا اور یہ ایک پروف تھا اس کا کہ ابھی آپ سب انسانوں کا معاملہ آخرت میں ہر انسان پر چلنا ہے تو اس کو اللہ تعالی نے قومی حیثیت سے کچھ قوموں کو اسی طرح اپنے رسول بھیج کے میسیج پہنچایا جنہوں نے مانا ان کو اسی دنیا میں جزا ملی اور جو نہیں مانے تو ان کو یہی صدا ملی تو اسی کے ایک ایک ایگزیمپل ہے جو یہاں پہ اللہ تعالی نے ایک بقاعدہ کیس سٹیڈیز کی طرح ایک پوری ڈیٹیل بتائی پھر 33 to 46 میں اللہ تعالی کی کا انسان سے کیا تعلق ہے اس کا پورا پروف دیا اور پھر آیات 47 to 83 میں آخرت میں کیا ہوگا یعنی کیا معاملہ ہوگا آپ نے کئی بکس شہد پڑھی ہوں گے کہ جس میں لکھا ہوگا کہ جناب قیامت میں کیا ہوگا اور اس طرح کی تفصیح تو بڑی خوفناک باتیں وہ کرتے ہیں تو اس کے بجائے اصل طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قرآن میں ہم پڑھ لیں کہ اس میں اللہ تعالی نے بتایا ہوئے کہ جناب کیا کیا پروسس ہوگا تو اس کو بھی ہم سورہ یاسین میں بھی یہی پڑھ رہیں اور پھر یہی پوری ڈیٹیل سے انشاءاللہ سورت الرحمن میں ہم وہ بھی اگلے لیکچر میں وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم یہ سورہ یاسین ہے یہ سرسر حکمت قرآن گواہ ہے کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اور ایک نہائی سیدھی راہ پہ یہ پورے احتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے کہ جو زبردست ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یعنی یہ ایک انٹرڈکشن خود قرآن پاک کو یہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے یہ بھیج جائے اور اس کا مقصد یہ کہ سیدھی راہ لوگوں کو مل جائے ایک ان کے پاس ایک آپشن موجود ہو کہ وہ اگر سیدھی ہدایت میں جن میں انٹرسٹ ہے تو وہ لے سکتے ہیں تو یہ حصل اوبجیکٹیوز قرآن کا یہی ہے لِتُنزِرَ قَوْمَ مَّا اُنزِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقُدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اس لیے اتارا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو خبردار کر لیں جن کے اگلوں کو خبردار نہیں کیا گیا تھا لہٰذا غفلت میں پڑے ہوئے تو ان میں سے بہت لوگوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دیکھئے عرب میں بہت عرصے تک کافی ٹائم گزر گیا تھا کہ جب اور رسول نہیں آئے تھے تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا اور تاکہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو حاصل کرنا چاہے تو ان کے لیے ایک آپشن آویلیبل ہو جائے اور بہت سے لوگ یہ چونکہ غفلت میں رہے ہیں تو انہوں نے کبھی غور بھی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملا بھی ہے کبھی تو اس لیے ان پر پوری انفرمیشن آ جائے اور پھر آپ دیکھئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ہمیں پورٹین ہنڈرڈ یئرز گزر گئے تو وہاں سے مسلسل یہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی اتمام کر دیا کہ اس کے ترجمے ہر زبان میں وہ کر دیا تو اب جناب اس میں پڑھ لیں غور کر لیں اور جو بھی آپ نے ڈیسیئین اپنی لائف کو وہ کرنا ہے تو وہ اس کے لیے تو یہ پوری ڈیٹیل پھر اس میں چلتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہوتا ہے پھر فرمایا اِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَا الَلْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وہ ایسے متقبر ہیں کہ ان کے گردنوں میں ہم نے گویا ٹاک ڈال دی ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں سو ان کے سر اٹھے رہ گئے ہیں یعنی اب یہ خاص طور پر مکہ مکرمہ کے جو لیڈر سے تو ان کا بتایا گیا کہ انہوں نے کہ تکبر ایسا اختیار کیا کہ ان کی اکڑ کے ساتھ جناب گردن وہ بنی ہوئی ہے اور وہ جناب اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کو پہ غور بھی نہیں کرتے حالانکہ میسیج پورا پہنچ جاتا ہے ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے سو انہیں اب کوئی سمجھائی نہیں دے رہا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ نہیں مانیں گے اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منکرین تھے تو وہ ایسے کٹر ہو چکے تھے کہ جناب انہوں نے ہدایت کو اختیار ہی نہیں کرنا اور خود ڈیسین انہوں نے اپنے شوق سے لیا تھا کہ نہیں جی ہم تو بس جناب جس شرک پہ ان کی ایک عادت بنی ہے بس ہم وہی پہ رہیں گے اللہ تعالیٰ نے بتا رہی ہے اس پہ کمنٹس کے یہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا انہیں 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 کو دیتا ہے کہ جن میں ایک نیت درست ہو تو ان کی نیت ایسی تھی تو یہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے ایک پوری جو ڈیٹیل بیان فرمائی ہے تو سیم ایک کیس سٹیڈی ہو کے ہم لوگوں پہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ بھی اگر ہدایت کو اختیار نہیں کرنا چاہتے تو ہماری حیثیت بھی ایسے طاق کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس سے ہماری گردنیں فکس ہو جاتی ہیں اور وہ پھر بالکل غور بھی نہیں کرتے تو وہ ہم لوگوں کا بھی یہ ہوتا ہے تو اس طرح کے جو منکرین ہوتے ہیں تو ان کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے اے رسول آپ تو صرف ان کی خبرداری ہے انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیت پر چلیں اور دن دیکھے خدا رحمان سے خبردار رہے سو اس طرح کے لوگوں کو مغفرت کی اور اللہ کی طرف سے باعزت صلح کی بشارت دے دیجئے یقینا ہم یہ ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے اور ان کے حساب میں بھی ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا اور جو کچھ انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ریکارڈ کر رہے اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب میں درج کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے کہ جس میں ایک ایک سیکنڈ کا جو جو ہم کرتے رہے اس کا پورا ریکارڈ ہو رہا ہے اچھ آپ دیکھئے تو یہ آپ نے اور صورتوں میں پڑھا تو اصل ٹاپک قرآن مجید کا یہ ہے کہ جناب آپ کی یہ جو آج کل کی لائف ہے یہ unlimited لائف نہیں ہے یہ تو کچھ عرصے میں یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد unlimited لائف ہونی ہے تو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کے لیے آپ کو یہ زندگی دی ہوئی ہے تو اس میں آپ qualify کرنے ہیں ایک exam ہے آپ کا تو وہ کر لیجئے تو یہ اب ظاہر ہم کوئی 70, 80, 90 years تک رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور پہن جاتے ہیں تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد unlimited لائف ہوگی اور آج ہماری زندگی جو آج کل ہے تو اس میں ہمارے ایک ایک سیکنڈ کا پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہم وجود ہے اب ظاہر ہے کہ قدیم زمانوں میں کتاب کئی طریقہ ہوتا تھا کہ جس میں لوگ ریکارڈ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی تو ٹیکنالوجی پتہ نہیں کیا ہوگی تو ہم بس ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں نا کہ جیسے پہلے بکس میں پورا ریکارڈ ہو رہا ہوتا تھا ایسے ہی آج کل ہمارے ہیں ڈیٹا بیس میں ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اچھی quality کا ڈیٹا بیس ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ جس میں ایک ایک سیکنڈ کا پورا ریکارڈ آ جائے گا کہ جنب ہر ہر انسان جو اس وقت تو ملین تک ہو گئے اور اس سے آپ دیکھنے کا اندازہ یہی ہے کہ ایک لاکھ سال تو گزر گئے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ہم موجود ہیں تو اتنے عرصے میں جتنے انسان گزرے ہیں ہر ہر انسان کا ایک ایک سیکنڈ کا ریکارڈ پورا موجود ہے تو یہ تب یہ دیکھئے کہ بلکل ایک ایک ایگزیمپل ہمیں یہ مل جاتی ہے کہ جیسے ہم اپنی ایک بہت بڑی ہارڈ ڈسک کے اندر بہت کچھ ڈیٹا اپنی ایون آواز بھی اور اپنی موویز کو بھی ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے جس میں ایک ایک سیکنڈ کا رہا ہے انسان کا الارڈ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ ایک ایک سیکنڈ میں پورا ریکارڈ ہمارے پاس بھی آ جائے گا اور وہی اسی بیسس پہ ہمارا ریزلٹ ہوگا تو یہ زندگی انتہا نہیں کی ہے تو اسی کی ڈیٹیل آگے بہت تفصیل سے آئے گی لیکن اس وقت یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک 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 ایگزیمپل کے طور پر جو اس دنیا میں اللہ نے کیا ایک واقعہ تو اس واقعے کی ایک ایگزیمپل کے طور پر بتایا کہ کیسے دعوت دین کی جدہ جہود ہوئی اور اس کا ریزلٹ کیا ہوا ہے انہیں شہر والوں کی مثال سنا دیجے کہ جبکہ ان کے پاس رسول پیغام کیلئے آئے تھے اس طرح کہ جب ہم نے دو رسول ان کے پاس بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا پھر ہم نے ایک تیسرے شخص سے ان کی تائید کی تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کچھ شک نہیں کہ ہم آپ کے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں کہ اب ہوا یہ کہ یہ دو رسول تھے کہ جو آئے اور پھر ایک تیسرے رسول بھی آئے تو اب انہوں نے یہ پورا میسج اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا تو یہ کب ہوا تو اس میں مفسرین کا خیال یہ ہے ہسٹوریکلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنے سورہ سکسٹی ون میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہواریوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو آپ تو فرمایا تھا کہ بھی کیا انصاری اللہ میرے اس میں مددگار بنیں گے وہ کہا جی ہم اللہ کے حضور بلکل آزن ہیں تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ رومن ایمپائر جو کہ بہت بڑی اس زمانے میں تھی کہ جو آج کل کا اٹلی وہاں سے لے کے ترکی پھر سیریہ فلسطین ایجیفت اور اس سے بھی آگے تک پھر یہ لیبیا اور مراکش تک کا پورا ایریا جو ہے یہ سارے کے سارا ان کی حکومت تھی تو انہوں نے ان کو فرمایا تھا کہ بھی آپ پہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو میسج ہے جو تورات اور انجیل میں ہے تو اس کو آپ لے کے پہنچائیے تو انہوں نے کہا تھا جی بلکل ہم انصاری اللہ اور ہسٹری کی جو کرسچنز نے لکھی ہے ان کی تو انہوں نے ایک ایک شہر میں جا کے یہ دعوت دی تو یہ مفسرین کا اندازہ یہ کہ یہ وہی ہیں کیونکہ ویسے تو پہلے یہ ہوتے تھے کہ ایک رسول آتے تھے تو یہاں پہ یہی جو صحابہ کرام تھے جو نبی نہیں تھے لیکن وہ اب اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے تھے تو یہاں پہ رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ میسج پہنچانے والے یعنی رسول کا لفظی مطلب یہی ہے کہ جو میسج پہنچاتے ہیں ایمبیسیڈر کہ اللہ کے ایمبیسیڈر کے طور پر وہ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دیا اور یہ اس پورے ایریا یورپ ہو ایفریقہ ہو تو اس کا مجورٹی کا بھی حال تھا کہ وہ سب طواہم پرستی اور شیرک اور اس طرح کے معاملات میں تھے تو ان پہ میسج پہنچایا اچھا اب کہاں پہ ہوا تو اس میں کچھ ایویڈنس خود کرسچنز کی ہسٹری سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ لبنان کے ایریا میں ہوا ہے یہ واقعہ کہ جہاں پہ انہوں نے ایک شہر میں پہنچ کے یہ میسج پہنچایا اور یہ تین دو صحابہ اکرام تھے اور ایک پھر تیسرے نے بھی ان کی تائید کی وہ تیسرے نے بھی آ کے یہ پورا میسج پہنچا دیا اچھا ان لوگوں کی ایک حیثیت تھی کہ لوگ ان سے عقیدت کرتے تھے ان کا عزت بہت کرتے تھے تو ان کی بات سن لیتے تھے لیکن اب اس شہر کے لوگوں نے کیا جواب دیا تو لوگوں نے جواب دیا کہ جی آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں اور خدا رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری یہ آپ میں جھوٹ بول رہے ہیں رسولوں نے کہا کہ جی ہمارا رب گواہ ہے کہ یقینا ہم آپ کے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں اور ہمارے اوپر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ صاف صاف پہنچا دیں کہ جی ہمارا کام یہ ہم انسان ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا رہے ہیں اور یہ میسج کا ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے ہمیں یعنی کس طرح اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے یہ آپ پہ کہا گیا ہے کہ آپ تک پہنچا دیں ہم میسج بس اتنی بات ہے تو اب انہوں نے ایسی بتمیزی کی اور یہ کہا لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منعوس سمجھتے ہیں اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنکسار کر چھوڑیں گے اور ہماری طرف سے ضرور تم بڑی دردناک صدا پاؤ گے اچھا اب یہ منعوس کیوں انہوں نے سوچا کہ وہ جن شخصیتوں کہ پوجا وہ کر رہے تھے اور شرک کر رہے تھے تو ان کو آیا کہ بھی یہ تو اب ایسی بات توحید کی کہہ رہے تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو کہ اس کی وجہ سے نعوس ستم پہنا آجا اور ہم بھی مارے جائیں تو ہم بھی تمہیں سنکسار کر دیں گے اگر تم اس چیز سے باز آجاؤ تو پھر چھوڑ دیں گے تو پھر رسولوں نے کیا جواب دیا قَالُ فَائِرُكُمْ مَعَكُمْ رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحصت تمہارے ساتھ ہی ہے کیا اتنی بات پر کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی ہے نہیں بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو یعنی یاد دہانی کیا ہے کہ بائی نیچر ہر بچے کو ایک نیچرل ہی پتا ہوتا ہے کہ بھی ایک یہ اللہ ہے اور ایک یہ اللہ ہے تو وہیں سے یہ پورا میسج انسان کو پہنچتا ہے انسان کو تب پتا چلتا ہے تو یہ اب انہوں نے بتایا کہ بھی دیکھو یہ شرک کی نوست آپ نے پہلے ہی ہے تو اس لیے آپ اس سے بچیں تو یہ آپ کو تو ہم صرف میسج پہنچا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم تو آپ کو کوئی زبردستی کچھ آپ پہ نہیں کر رہے ہیں معاملہ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہلپ اس طرح کی وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُونَ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اَتَّبِعُوا مَلَّا يَسْعَلُكُمْ عَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ یہی موقع تھا کہ جب اللہ نے تیسرے سے تائید فرمائی اس طرح کہ شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا میرے قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی پیروی کرو کہ جو تم سے کوئی صلح نہیں مانگتے اور راہ راست پر ہیں اچھا اب یہ اندازہ یہ ہے کہ ان کا یہ جو ایک صاحب تھے کہ جو انہی اسی قوم کے تھے تو اب یہ کرسچنز کی ہسٹری کے اندر یہ ہے کہ یہ لبنان کے ایرے میں ہوا تو وہ صاحب دور سے جب ان کو یہ پتا چلا کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کا میسج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچنے آئے ہیں اور لوگ یہ تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کے اپنی قوم کو پوری ڈیٹیل بتائی کہ بھی آپ ان رسولوں کی اپیروی کریں کہ اصل ہدایت یہ ہے کہ جس کو نیچرل ہی انسان کو پتائے کہ ایک ہی اللہ ہے لیکن مظاہر ہے کہ مختلف لوگ لیڈرز جو ہیں وہ کوئی اپنے اپنے بزرگوں کی پوجہ کرنے لگتے ہیں اس کے مزار بنا لیتے ہیں یا ان کے بت بنا دیتے ہیں اور ان کی پوجہ کرنے لگتے ہیں تو اس طرح وہ کر رہے تھے تو بھئی یہ کر کے ان کو کہ تاکہ ان کے اور پھر وہ اسی بیسس پہ وہ خود مذہبی لیڈر بن جاتے تھے کہ ظاہر ہے کہ جو بھی مندر بنا دیا تو چلو جی اسی کے وہ مین ان کی حیثیت بن جاتی تھی مذہبی لیڈر کے طور پر تو لوگ ان کی عقیدت کرتے تھے ان کے سر چونتے تھے اور سب کچھ کر رہے ہوتے تھے اور ان کے پاؤں چونتے تھے تو یہ پوری ان کی عادت بنی ہوئی تھی تو اب خود انہی قوم کے شخص کے جن کی کوئی خاص سٹیٹس تھا تو وہ آئے اور لوگ لوگوں کو وہ بتانے لگے پوری ڈیٹیل اب پتہ نہیں کہ انہوں نے یہ ون ٹو ون کرتے رہے یا ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا ایک لیکچر کی شکل انہوں نے بنائی جیسے بھی ہو یہ اللہ بہتر جانے انہوں نے کیسے یہ میسج کیا اور پھر مزید وہ صاحب جون انہوں نے یہ فرمایا کہ اسی قوم کے وہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے چکے تھے وما لیا لا اعبداللذی فطرانی ویلئی ترجعون اتخذوا من دونی آلیہتا این یردن این یردن الرحمن بدر لا تغنی عنی شفاعتهم شیعون ولا تنقذون انی اذن لفید والعالم مبین انی آمنتو بربکم فاسمعون تم مجھے بھی برگشتہ کرنا چاہتے ہو مگر میں تم سے پوچھتا ہوں ہوں کہ میں اس ہستی کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے کہ ہم اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا لوں اگر خدا رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے ایسا کروں تو کچھ شک نہیں کہ پھر تو میں کھلی گمرہی میں جا پڑوں گا میں تمہارے رب پر ایمان لیا ہوں تو آپ بھی میری بات سن لیں تو وہ اپنے قوم کے لوگوں کو پورا ڈیٹیل وہ بتا رہے تھے اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ منٹ میں کیا اور یہ بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ ٹائم ملا ایک ایک بندے کو لے جا کے وہ بتاتے رہے ایکسپلین کرتے رہے چل رہا تھا سلسلہ تو اب جب ان کا یہ سلسلہ چل رہا تھا تو ان کے جو مذہبی لیڈر تھے جنہوں نے مندر بنائے ہوئے تھے اور وہ پوجہ جن بزرگوں کے بوت اور قبروں پہ وہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار اس بندے کو تو مارو کیونکہ اس کی وجہ سے زیادہ اثرات آ رہے ہیں کہ وہ توحید کی دعوت کو لوگ اب ان کے اثر نہ آ جائے تو ہماری پوری جو لیڈرشپ ہے وہ پوری تباہ ہو جائے گی تو انہوں نے یہی کیا کہ یہ انہیں کے صاحب جو دعوت پہنچا رہے تھے تو انہیں کو شہید کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو اس نے یہ بشارت سنی تو کہا کہ یہ جو میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا اے کاش میری قوم اسے جان لیتی کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ بھائی اتنی ایفرٹ سے دعوت پہنچا رہے تھے تو ان کو اب شہید کیا تو ظاہر ہے زخمی ہوں گے اس ٹیک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فرشتوں نے میسیج میں بتا دی آپ ظاہر ہے جنت کی طرف سے بشارت آ رہی ہے اب آپ پوسی میں سیرے چلے جائیے گا آپ شہید ہوں گے تو انہوں نے کہتے ہوئے کہ اب جو آخری کچھ شیکنڈ یا منٹ ہوں گے ان کی اس آج کل کی زندگی کے انہوں نے یہ کہا کہ میرے رب نے بخش دیا اس سے یہی تو کامیابی ہے جو میری ہو گئی ہے میں عزت والا بن گیا ہوں اے کاش میری قوم جان لے تو وہ بھی ایمان لے تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ جو بھی ان کے آس پاس ان کی قوم کے لوگ ہوں گے تو ان تک پہنچ گئی ہوگی بات کہ ابھی دیکھو این فوت ہوتے ہوئے ان کو یہ بات آئی ہے تو یہ تو بالکل سچ ہوگی تو یہ ان کو لگا ہوگا وَمَا نزلْنَا عَلَى قَوْمِهِ وَمْبُعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَائِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ اِن کَانَتْ اس کی قوم پر اس کے بعد ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور اس طرح کے کاموں کے لئے ہم اتارا بھی نہیں کرتے وہ ایک ڈانٹ ہی تھی اور وہ دفتن بجھ کر رہے گئے یعنی پھر ان کی جو قوم جو ان کو شہید کی تھی تو اب وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے تو ان کو تو آگے آرڈر کے آپ جائیں واپس جائیں آپ کسی اور شہر میں جائیں اور اس شہر کے جتنے لوگ جو منکرین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا کوئی جانگ کچھ نہیں معاملہ کیا بلکہ صرف ایک ڈانٹ ہی تھی ایک ہلکی سی آواز ہی ہے اور سارے مارے گئے ان کا یہ ہو گیا فاللہ تعالیٰ نے اس لیے رسولوں کے زمانے میں اس لیے کرتے رہے تاکہ یہ واقعہ ہوتا رہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جناب اللہ تعالیٰ کا حساب ایسے چلتا ہے ہم سب ہر انسان کا ایسے ہونا ہے اب اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوا یا حسرتن علی العباد ما یعطیہ من رسول الا کانو بھی یستہزیون علم یرو کم اہلکنا قبلہ من القرون ینم الیہم لا یرجعود و ان کل لما جمیع لدینا محضرون افسوس بندوں پر ان کے پاس کہ جو رسول بھی آیا وہ اس کا مزا کے اڑاتے رہے تاہ رسول اے محمد رسول آپ کے مخاتبین بھی اسی وقت یہی کر رہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کم نے حلاق کر دیا کہ ان کے لوگ اب ان کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے اور کچھ شک نہیں کہ ایک دن یہ سب ہمارے ہی حضور میں اکٹھے حاضر کیا جائیں گے تو اس کے لئے آپ کو سیمپل چاہیے تو میں نے پچھلی سورت میں سورت القصص میں بھی اور سورت الرحمن قبوت میں بھی پوری آپ کو پکچرز بنا دی تھی تو جیسے آپ ابھی چلے جائیے آپ مدینہ منورہ میں چلے جائیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر بھی اور آپ کا پورا وہ موجود ہے اور ان کی ہسٹری کو پڑھ لیں اور وہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ خود دیگر قوموں نے ہندووں نے کرسچنز نے جو مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی ہے لکھی ہے اس کو پڑھ لیجئے تو ان کو کیسے پھر اس دنیا میں جزا ملی ہے اور جو ان کی قوم تھی کہ جو ایمان نے لائے لیڈرز ان کو یہی پہ اس دنیا میں ہلاک کر دیا تھا آجا پھر آپ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر چلے جائیں مدین سالے دیکھ رہیں جو آپ سے 6000 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی پوری قوم تباہ ہوگی لیکن ان کے گھر آج بھی موجود ہے اب جا کے ابھی بھی ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اس کا پورے کیمیکل ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کر لیں وہاں پہ تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی سچ موچ ہوا ہے تبھی اس کے بعد پھر آبادی نہیں ہے وہاں کے شہر ہیں بنے میں اور اس طرح میں نے وہ بھی بتایا تھا کہ ترکی کے اور ایران کے بارڈر میں آپ کو ہرہ رات پہاڑ مل جائے گا کہ جس کے بالکل ٹاپ پہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمندری جہاز تھا تو اس کے فوصل آج بھی موجود ہیں اب جا کے چک کر لیجئے اور قرآن مجید میں بھی اور بائبل میں بھی یہی پوری ڈیٹیل پرانی ہسٹری بک سے یہ سب آ رہا ہے کہ جنب یہی ہوا ہے ان کا تو بھی سیم یہی جزا اور صدا ہم سب کے ساتھ ہونا ہے تو جنب یہ ہے جس کے ہمیں تیاری کرنی ہے اور اگر کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کے لئے اصل یہ ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ہم سے تعلق کیا ہونا چاہیے اس کو اگلے لیکچر میں ہم گبر کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں جتنی آپ نے ابھی سٹڈی کی ہے اس میں آپ ایمیل کر لیجئے تو پھر اس کو بھی واضح ہم کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالی سے ہمارا ایک سائنٹیفیکلی کیا تعلق ہے اور سائنٹیفیکلی اللہ تعالی نے بتا دیا ہمیں اور اس کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے کیا تو جناب جزاک اللہ خیر وحسن الجزا اب ذرا یہ دیکھئے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ جو تین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب وہ سفر کے لئے آئے تھے اور انہوں نے جہاں تھا تو کس لوکیشن پہ اس پہ کچھ کرسچنز نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے تو وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھئے آپ پہلے سورت اس سافت میں آپ یہ پڑ چکے ہیں کہ یہ جو اپاسچل تھے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کس طرح سے مختلف لوکیشنز میں رومن ایمپائر میں یہ دعوت پہنچائی تھی اب پہنچاتے پہنچاتے یہ پہ کوئی خاص ایک ایسا شہر تھا کہ جہاں پہ شرک زیادہ تھا اور وہاں پہ انہوں نے دعوت دی تو لوگوں نے بڑا وہ جناب اعتراض کی اور بتمیزی کی جو قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا تو وہیں کہ اسی قوم کے ایک صحابہ آئے انہوں نے آکر پوری یہ ڈیٹیل جب یہی دعوت کی بات کی تو ان کو شہید کر دیا انہوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پھر اس شہر کو بھی تباہ کر دیا تب کرسنس نے جس نے ریسرچ کی ہے تو اس کو آپ یہ سامنے دیکھ لیں اس کا لنک آپ کے سامنے حاضر آپ دیکھ سکتے ہیں تھری اپاسچلز آف جیسوس علیہ السلام کہ ان کے یہ تین صحابہ کرام جو آئے تھے ان کو اپاسچلز کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا یعنی انہوں نے یہی بتایا کہ جناب ایک ان کی آرکیالوجی کے ساتھ جو ریسرچ کی ہے تو اس میں ہی پتا چلا ہے کہ یہ رومن ایمپائر کا ایک شہر تھا جولیس تو یہاں پہ یہ تین اپاسچلز تین صحابہ کرام آئے تھے اور ان کے نام بھی بائبل میں یہ آتے ہیں پیٹر انڈریو انڈ فلیپ رضی اللہ عنہ یہ تین وہاں پہ آئے تھے تو پھر کیا ہوا ان کی آئے تھے آئے ہیں سامنے تو اب ظاہر ہے کہ یہ جن سکولرز نے ریسرچ کی ہے تو ٹھیک ہے لگتا ہے کہ اس میں ایک لگ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جو دعوت ہے وہ پہلے ایریاز میں سٹارٹ کی تھی انہوں تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے قریبی ایریاز سے انہوں نے دعوت کو سٹارٹ کیا ہوگا اور وہیں سے پھر یہ اسپیشلی لبنان اور پھر سیریہ اور فلسطین کے ایریاز تک انہوں نے اس دعوت کو پہنچایا تو یہ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ ایریہ ہوگا جب تک ریسرچ ہوئے ہو سکتا ہے کہ مزید آرکیولوجی کی جب مزید ریسرچ ہو تو یہ جو آثار نکلے ہیں ہو سکتا ہے اس سے کوئی اور اچھا ایریہ بھی مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ پورا محلہ اس طرح سے تباہ ہوا تھا تو جنب یہ ایک ایویڈنس آپ اس پہ غور کر سکتے تو پھر مزید اس میں ارشاد فرمائے